بسم اللہ الرحمن الرحیم نارملی جو ہے وہ ڈیتھ پرسن کو ملتی ہے جو آن سروس جس کی ڈیتھ ہوتی ہے اس کو ملتی ہے یا پھر جو ہے وہ فیڈرل میں مل رہی ہے یا نہیں مل رہی بلوچستان میں جو تھی وہ ایک نیوز تھی کہ بلوچستان میں مل رہی ہے یا پھر کے پی کے کی میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے بقاعدہ جو تھا وہ فارم بھی دیا تھا کہ آپ نے فارم کی اس طرح فیل کرنا ہے تو یہ سب جو ہے وہ میں آپ کو آج اس بارے میں بتانے والا ہوں کہ کیا پروسیڈ ہوئی ہے اس پہ کون کون سے صبحوں میں جو ہے وہ مل رہی ہے یا نہیں مل رہی اور کون کون سے صبحوں میں آئندہ ملے گی تو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کر لیں تاکہ اسی طرح کی نیوز آپ کو لازمی ملتی رہیں تو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان لاہور ہائی کورٹ سندھ ہائی کورٹ اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ اور اس کے بعد جو ہے نے بھی یہ فیصلہ دیا کہ جو گروپ انچورنس کی رقم ہے وہ جو سرکاری ملازم ہے اس کا حق ہے کیونکہ جب آپ سیلری لیتے ہیں تو اس میں بقاعدہ جو ہے وہ بناولر فانڈ سے وہ کٹوٹی ہوتی ہے علیدہ اور جو گروپ انچورنس کی ہے وہ ایک علیدہ کٹوٹی ہوتی ہے تو اس بارے میں جو ہے میں آپ کے سامنے کچھ نوٹفکیشنز رکھوں گا تاکہ آپ کو جو ہے وہ سمجھنے بھی بھی آسانی ہو جائیں یہاں پر میں آپ کو سب سے پہلا نوٹفکیشن جو ہے سب سے پہلا نوٹف پہلا نوٹفکیشن جو ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں دس دسمبر دوزر اٹھارہ کا جو کہ چیف منسٹر سیکٹری ایٹس سندھ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے تو سیکٹری فینانس ڈیپارٹون اب یہاں پہ میں تو یہی کہوں گا کہ جو مطلب کہ حکومت پنجاب ہو یا حکومت سندھ ہو وہ ریٹائیڈ ملازمی ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ ہرڈ کر رہی ہے اور بار بار جو ہے وہ ان کو ایک قسم کے جو ہے وہ بہانے لال ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا جب بھی کوئی احتجاج ہوتا ہے یا کوئی پیٹیشن دائر ہوتی ہے اور سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ اس پہ فیصلہ دیتی ہے کہ آپ ان کو دیں تو سیدھا یا تو چیف منسٹر سیکٹری ایٹ اور یا پھر جو ہے وہ سیدھا سیدھا خاطر لکھے دیتا ہے جی سیکٹری فینانس کو اور فینانس والے جو ہے وہ سوئے پڑے ہوئے ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ بھی نوٹفکیشن جاری کر دیں یا ان کا جواب دے دیں یہاں پہ دیکھیں کہ سیکٹری ایٹ کو سیکٹری ایٹ والوں نے فینانس ڈیپار گورنمنٹ سرونٹس ہو رید سپریانویشن ایز پر ججمنٹ آف ہونرے بل سپریم کورٹ آف پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کا حوالہ دے کے جو ہے وہ چیف منسٹر سیکٹری ایٹ فینانس ڈیپارٹمنٹ کو کہہ رہا ہے کہ ہم اس کا حوالہ دیتے ہیں جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ ان کو جو ہے وہ ڈیٹ آف سپریانویشن پر آپ اس کو گروپ انچورنس کی رقم دیں لیکن کیا ہوتا ہے جی اب میں آپ کو اگلے نوٹفکیشن پر لے چل ہوتا ہوں دسمبر کے بعد جو ہے ایک نوٹفکیشن اپرل دوزار انیس میں پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے سروسینٹ جنرل ایڈمینسٹریشن ڈپارٹمنٹ ایسینٹ جی ایڈی ڈپارٹمنٹ پنجاب کا کس کو کر رہی ہے چیف منسٹر کمپلیٹ سیل کو کر رہی ہے کہ یہ جو ہے سپریم کورٹ کے یہ فیصلہ ہے فلانشی کے نائنٹین سکسٹری نائن کی کہ جو گروپ انچورنس کی رقم ہے وہ اس کا حق ہے وہ صرف جو ہے ابھی جو فوت ہوتا ہے اس کو ملتی ہے نہ کہ ریٹ آگے جو ہے انہوں نے میں آپ کے سامنے ایک اور نوٹفکیشن رکھتا ہوں یہ بھی ایسینٹ جی ایڈی کا ہے پنجاب کا اسی کا لیکن کس کو لکھا ریشنل سیکٹری کو اور پھر جو ہے وہ انہوں نے پھر وہی یاد دھیانی کر رہے کہ چوبیس اپرل کو جو میں نے آپ کو پچھلا نوٹفکیشن دیا ہے کہ چوبیس اپرل کو جو ہے وہ ہم نے ایک پہلے بھی نوٹفکیشن فنانس سیکٹری کو لکھا تھا کہ ریٹائرمنٹ پر جو گروپ انچورس ملنی چاہیے ملنی چاہ پنجاب میں بھی یہی صورتحال ہے سندھ میں بھی یہی صورتحال ہے اب آگے چلتے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ میں گورنمنٹ آف سندھ سکول ایڈوکیشن لٹریسی ڈپارٹمنٹ نے گرانٹ آف گروپ انچورس آدھا ریٹائرڈ اوفیسرز اوفیشل گورنمنٹ آف سندھ آفٹر دیر ریٹائرمنٹ آن اٹیننگ دا ایج آف سپریم نویشن اب یہاں پر بھی اتنا لمبا انہوں نے لیٹر لکھ دیا 29 مارچ کا انہوں نے بھی ذکر کیا ہوا ہے کہ 29 مارچ بھی ایک کوڈ دے رہی ہے ہائی کوڈ دے رہی ہے لیکن کوئی کسی کو پرواہ نہیں ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیابنٹ ڈیپاٹمنٹ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے اس اور یہاں پہ بھی جوجمنٹ آف اونرابل سپریم کورٹ اور پاکستان کا حوالہ دیا گیا ایک ڈیپارٹمنٹ دوسرے ڈیپارٹمنٹ کو کہہ رہا ہے سپریم کورٹ اور پاکستان جائے یہ ارڈر دے رہی ہے لیکن آگے والا یہ سب ملے ہیں کیا آئے کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں نمبر ٹو پہ فیڈرال ایمپلائیز بناولٹ اینڈ گروپ انچورنس فنڈ اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ جہاں گورنمنٹ آف پاکستان کیبنٹ سیکٹریٹ اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کی طرف سے اس کو سینڈ کیا کس کو سینڈ کیا ہے سیکشن آفیسر کو اب سیکشن آفیسر وہ ہیں جو یہ پولیسیوں بناتے ہیں بیٹھ کے اور کچھ بھی مین بات جو میں آپ کو بتانا چاہا رہا ہوں یہ ہے کہ کے پی کے کی ہائی کوٹ نے پچھلے دنوں کیا میں آپ کو وہ نوٹیفکیشن دکھا لوں آپ یہاں پہ سوری یہ دیکھیں اٹھائیس دسمبر دوزار انیس کو صرف دو مہینے پہلے یہ نوٹیفکیشن جاری ہو ہے ٹھیک ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام جو ہے وہ انہوں نے ادھاروں کو سینڈ کی ہے سیکٹری پرنسپل سیکٹری ٹو چیف منسٹر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سب کو کی ہے اور اس میں جو سبجیکٹ آپ دیکھ سیں سیٹلمنٹ اور ریٹائرمنٹ بینیفٹ اگینسٹ گروپ انشورنس کے لئے اور یہاں پہ جا ہے چھے نومبر دوزار چودہ کا جو ایک فیصلہ پشاورہ ہائی کوڑ نے دیا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ججمنٹ ڈیٹ تیرہ نومبر دوزار انیس کو جو انہوں نے فیصلہ دیا اس کو مدنظر رکھتے ہوئے دیا اور ساتھ انہوں نے ایک فارم بھی جاری کیا ہے اور وہ فارم جا ہے میں نے اپنی ایک ویڈیو میں جس کا لنگ آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا خیبر پختونخواہ میں انہوں نے فارم جاری کیا کہ آپ یہ فل کریں اور اپنا جائے وہ گروپ انشورنس لیں جو کہ ریٹائر ہوئے اب یہ کلیر آؤٹ نہیں ہوا کہ کون کون سے وہ ملازمین ہے کس ڈیٹ سے وہ دوزار سولہ والوں کو ملے گی دوزار چودہ والوں کے بعد کو ملے گی یہ سب کو ملے گی سب کو تو نہیں دیں گے یہ تو ہم کو بھی بتایا کہ اتنا بجٹ نہیں ہے حکومت کے پاس لیکن ابھی تک جو ہے مجھے کئی ایسا بندہ نہیں ملا جو کے پی کے سے تعلق رکھتا اور ریٹائر ہو اور اس نے اپلائے کی اور اس کو نہ ملی اب فارم بھی میرے پاس ہے وہ میں نے ویڈیو بنائی تھی کے پی کے کی میں اس کا لنگ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ وہ ویڈیو دیکھیں آپ کو پتا چل جائے گا کے پی کے میں جو ہے وہ بقاعدہ طور پر حکومت نے بھی گورنمنٹ کے پی کے نے یہ نوٹیفکیشن کے جو یہ جو آپ کے سامنے سیکشن آفیسر کے آپ سگنیچر دیکھ سکتے ہیں تو ابھی تک کوئی پروسیڈنگ نہیں ہے سندھ بلوچستان پنجاب میں اور کے پی کے میں بھی میرے خیال میں نہیں ہے پورے پاکستان میں ریٹائرمنٹ پر گروپ انشورنس کوئی نہیں ہے چل رہے ہیں کیسے چل رہے ہیں بار بار سپریون کورٹ پاکستان ہائی کورٹ فیصلے دے رہی ہیں لیکن آگے جو ہے ڈیپارٹمنٹ راضی نہیں ہے یہ سارا کچھ مل جلا گئی ہوتا ہے سارا کچھ لیکن جو ہے وہ مین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ملازمی ان کو کوئی بھی تحفظ نہیں دیا جا رہا ہے اور نہ ان کو یہ رقم دی جاری ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو پسندے ہوگی اپنی رائے لازمی نیچے کمنٹ میں دیں اور اگر کوئی بھائی کے پی کے سے یا کہیں سے کسی نے پلائی کیا گروپ انشورنس کے لئے اور اس کے بعد کوئی اپ ڈیٹ ہے تو لازمی شیئر کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو ملیں گو کیا اللہ حافظ